کرکٹ کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب کرکٹ چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری اپ ڈیٹس بروقت حاصل کر سکیں شکریہ پاکستان نے ویسٹن ڈیز کو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں 143 رنز سے شکست دے دی ہے ویسٹن ڈیز نے ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ بیس آورز میں پانچ وکٹ کے نقصان پر دو سو تین رنز بنائے پاکستان کی طرف سے حسین تلت نے ڈیبیو کرتے ہوئے شاندار 41 رنز کی اننگ کھیلی جبکہ فخر زمان 49 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کپتان سرفراز احمد نے 38 اور شوہب ملک نے برک رفتار 14 گیندوں پر 37 رنز کی اننگ کھیلی جواب میں ویسٹن ڈیز کی ٹیم 13.4 آورز میں صرف 60 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی طرف سے محمد آمیر، محمد نواز اور شوہب ملک نے دو دو وکٹس حاصل کی اور یوں پاکستان نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی ہسٹری میں دوسری بڑی فتح حاصل کی ہے آج کی میچ پر اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے ہر شعبے میں زبردست کھیل بیش کیا کنڈیشنز پاکستان کو سپورٹ کر رہی تھی اور ہوم کراؤڈ کا ایڈوانٹیج بھی پاکستان کو حاصل تھا بولرز نے ہمیشہ کی طرح اچھی بالنگ کی اور بیٹنگ بھی زبردست رہی اگر ہم بیٹنگ پر بات کر رہے ہیں تو حسین تلت کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے ڈیبیو پر 41 رنز کی شاندار ایننگ کھیلی گو کے شروع میں وہ ذرا انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر فیل کر رہے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے شاندار سٹروکز کھیلے اور ساتھ ہی بالنگ میں ایک وکٹ بھی حاصل کی ویسٹ انڈیز کی طرف سے جو غلطیاں ہوئیں ایک تو ان کی ٹیم ان ایکسپیرینس تھی تمام پلئیرز ینگ تھے دوسرا انہوں نے فیلڈنگ بہت خراب کی جس کی وجہ سے ان پر سکور بوڈ کا پریشر اتنا بڑھ گیا جسے دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تیسرا ان کے لیے نئی کنڈیشنز تھی جس میں وہ ایڈجیسٹ نہیں ہو پائے بظاہر ویسٹ انڈیز کے نئے لڑکوں نے میچ تو ہار دیا لیکن پاکستان آ کر یہاں کی عوام کے دل جیت لئے ہیں ہمیں ویسٹ انڈین کرکٹ بوڈ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہر صورت اپنی ٹیم پاکستان بھیجی اس امید کے ساتھ کہ ویسٹ انڈین ٹیم اگلا میچ اچھا کھیلے پاکستان کرکٹ شائکین کو ایک زبردست کرکٹ دیکھنے کو ملے اور پاکستان میں کھیل اور کھیلاری یوں ہی ترقی کرتے رہے ہیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ